ویلکم تو ٹیکنیکل لرننگ ویڈ آرننگ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پکس آرٹ کے اندر ہم فوٹو کو کیسے ایڈٹ کر سکتے ہیں اور اس کا بیک گرون کیسے ہم چینج کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے پکس آرٹ کو آپ نے پلی سٹور سے ڈاللوڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ آپ نے پکس آرٹ میں جا کے اسے اوپن کرنا ہے جیسے ہی یہ اوپن ہو جائے گا تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جو پلس کا نشان ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا سکرین کو اوپر کی طرف لے جانا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ کریئٹ نیو پہ آپ نے کلک کرنا ہے کریئر نیو پہ جو ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس اسٹرک کا ایک انٹر فیس اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اوپر تیر کا جو نشان ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ نیچے ایڈ ایمیج کا جو اوپشن یہاں پہ موجود ہے نیچے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی اس پہ آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے تمام سارے ٹولز جو ٹکس آٹ کے اندر ہیں وہ سارے یہاں پہ شو ہو چکے ہیں سپلی آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے ایڈ فوٹوز میں جانا ہے ایڈ فوٹوز میں جا کے یہاں پہ یہ دیکھیں ایڈ فوٹوز پہ آپ نے جانا ہے اس پہ کلک کر کے آپ نے صدا بلیری پہ جائیں گے وہاں سے آپ نے اس پکچر کو لینا ہے جسے آپ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں ہم یہاں پہ جائیں گے ہم یہ اس تصویر کو ہم ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں سمپلی یہاں پہ ایڈ جو پکچر کو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ اوپر دیکھیں آپ کو ایڈ فوٹو کا اوپشن آئے کا آپ جتنے فوٹو ایڈ کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ بھی آپ یہاں پہ ایٹ کر سکتے ہیں تو اس پہ سمپلی آپ کلک کریں گے آپ کا فوٹو یہاں پہ گلیری میں وہ سوری پکس آٹ کی اندر آ چکا ہے اب آپ یہاں سے اسے کروک کر سکتے ہیں پھر اس کو آپ یہاں سے اس کو تھوڑا شائننگ کر سکتے ہیں اس کا جو ڈرائنس سے اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں تو سمپلی ہم یہاں سے جائیں گے یہاں پہ دیکھیں کٹ آؤٹ کا جو آپشن موجود ہے آپ نے جانا ہے یہاں پہ کٹ آؤٹ یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے میں آپ کو دکھانے کوشش کروں گا یہاں پہ یہ دیکھیں کٹ آؤٹ سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے کٹ آؤٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے اس ایمیج کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ہاتھ سے یوں ہی اس کے ساتھ آفات یوں ہوں چلائیں گے دیرے دیرے آپ تو یہ آپ کا تصویر جو ہے یہ آپ کا پکچر سیلیکٹ ہو چکا ہے اب اس سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے یہاں جو تیر کا نشان دیا ہوا ہے سمپلی آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا ایریا جو ہے اس کا وہ رہ گیا ہے تو اس کو ہم یہاں ریسٹور کا آپشن پہ جا کے تھوڑا سا تصویر کو ہم زوم کریں گے یہاں سے ہم اس کو بھی سیلیکٹ کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم اس کو سیلیکٹ کر لیں گے یہاں سے اس طرح آپ یہاں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد فرینڈز آپ نے کیا کرنا ہے ریسٹور کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں آپ پریویس کا جو آپشن یہاں پہ موجود ہے پریویس کا سمپلی آپ نے اس پہ کلک کر کے چک کرنا ہے کہ آپ کا جو پکچر ہے وہ کہاں کہاں سے آپ اس کو ریموک کر سکتے ہیں تو سمپلی آپ اس پہ کلک کریں گے تو اس طرح آپ کو انٹرفیس آئے گا پھر آپ یہاں سے ابھی یہ ریسٹور کے نام سے جو ہے اس پہ آپ کلک کر کے یہاں سے آپ تصویر کو جو ایریا ہے جو اس کو کارنا چاہتے ہیں آپ اسے یہاں سے آپ ریموک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ تصویر کو جم کریں اگر ایش ڈی کا تصویر ہو تو وہ اور بھی بہتر رہے گا یہاں سے اس پورے کو یہاں سے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ اس کو ہم یہاں سے برابر کریں گے تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر کو مکمل طریقے سے ہم نے کلیر کر کے رکھا ہوا ہے سمپلی ہم یہاں سے کیا کریں گے اس کو اپنی گلیری میں پہلے سیو کر لیں گے یہاں پہ اوپر دیکھیں سیو کا اپشن موجود ہے آپ یہاں پہ جا کے اسے یہاں سے سیو کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ اسے یہاں سے جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ یہ جو ٹک کا نشان ہے یہاں پہ جا کے اسے آپ سیو کر سکتے ہیں ایسے یعنی جیسے کو اپشن موجود ہے یہاں سے جا کے گلیری سیلکٹ کریں اور ڈن کا اپشن ہے یہاں سے ڈن کریں یہ ہماری گلیری میں سیو ہو چکا ہے سمپلی فیر اسی طرح ہم نے جانا ہے پلس کے نشان پہ پھر یہاں سے جانا ہے ہم نے پہلے جیسے گئے تھے کریٹ نیو پہ یہاں سے پھر اپر یہ ٹک کا نشان ایٹ ایمیج پہ جائیں گے جانے کے بعد ہم یہاں سے ایٹ فوٹو میں جائیں گے ایٹ فوٹو میں جانے کے بعد یہاں سے ہم کوئی بھی ایک بیک گرون لے لیں گے یہاں سے اس تصویر کو ہم ایٹ کرتے ہیں یہ رہا ہمارا بیک گرون یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سائز کو آپ جتنا بڑا سکتے بھی ہیں چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ٹک کا نشان پہ ڈن کریں گے اس کے بعد پھر سے ہم جائیں گے گلیری میں گلیری میں جانے کے بعد ہم جائیں گے ابھی جو تصویر ہم نے سیو کر کے رکھا تھا ہم جا کے اس کو اوپن کریں گے سمپلی یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے یہ دیکھیں جو تصویر ہم نے سیو کر کے ہم نے گلیری میں رکھا تھا وہ تصویر یہاں یہاں پہ ہم اسے ابھی کسی بھی جگہ میں ہم اس کو ایٹ کر سکتے ہیں پھر یہاں پہ نیچے دیکھیں کروپ کا اپشن ہے یہاں سے اسے ہم کروپ کر سکتے ہیں اس کے بعد روٹیٹ کر سکتے ہیں اس کو سائز کے مطابق جس طرح آپ رکھنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں آپ ایسے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ شیڈو آپ شیڈو بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں پھر سے اسے کٹ اوٹ کر سکتے ہیں ایجکٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو برائنس کو آپ کم زیادہ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں پھر یہ دیکھیں آپ اس کو یہاں سے آپ اس کے جو کالرز ہیں وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ہائلائٹس یہاں سے آپ اس کو دے سکتے ہیں اس کے بعد فرینڈ سے یہاں پہ آئے تو ایفیکٹس ہیں ایفیکٹس کے لئے آپ کو نیٹ کا ہونا ضروری ہے کیونکہ نیٹ کے بغیر یہ نہیں ہوگا یہاں سے آپ ایفیکٹس دے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ اوپشن ہے اس کا سکرین کو آپ یہاں سے ملٹیپل ڈرکن پھر یہ بہت سارے سے اوپشن یہاں پہ موجود ہیں یہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ بارڈر ہے بارڈر آپ اس پہ لگا سکتے ہیں پھر اس کی سائز کو کم زیادہ کر سکتے ہیں بارڈر پہ آپ یہاں جا کے یہاں سے کوئی کل کلر آپ اگر دینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کوئی کلر بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد یہ شیپس ہیں پھر کس کی شیپ پہ آپ اس تصویر کو رکھنا چاہتے ہیں اس شیپ میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ یہاں پہ فریم سے ہیں اس کے بعد فیس کروف ہے فیس آپ جیسا آپ فیس کو ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں ایسے ہی اسے ڈیزائن کر سکتے ہیں تو یہاں سے سیمپلی ہم نے یہاں پہ اس پہ جا کے یہاں سے ہم اس کو ٹک کرتے ہیں اس کے بعد فرنس یہاں پہ دیکھیں ڈیوٹی ہے ڈیوٹی کے اندر جائیں گے تو بہت سارے اپشن سے ہیں کیونکہ میں یہ سارے آپ کو بتانے لگوں گا تو شاید یہ ویڈیو دو گھنٹے سے زیادہ کی ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پہ آپ سٹیکر سے ہیں سٹیکر بھی یہاں سے کوئی اس کی لیے بھی نہیں کہونا ضروری ہے اس کے ساتھ یہاں پہ کٹ آؤٹ کا جو اپشن ہے یہ موجود ہے ریپلے ہے ٹیکس ہے یہاں سے آپ ٹیکس میں جا کے یہاں سے کوئی بھی آپ ٹیکس کو یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس کو یہاں سے یہ دیکھیں آپ یہاں پہ اسے ایڈ کر سکتے ہیں پھر اس میں کلر آپ یہاں سے دے سکتے ہیں جو مرجی کا آپ کلر دینا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ایڈ فوٹو دوسرا فوٹو ایڈ کر سکتے ہیں پھر اسے پھٹ کر سکتے ہیں اچھا بریش اسے یہاں سے اسے استعمال کر سکتے ہیں پھر ڈرا ہے ماسک ہے پھر لائٹس ہیں یہاں پہ جا کے آپ کوئی بھی پسند کی لائٹ یہاں پہ اسے یہاں پہ لائکے آپ یہاں سے اسے یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں یہ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح کے بہت سارے اپشنز ہیں تو اس کے بعد سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے اوپر جو ٹک کا اپشن ہے یہاں پہ جا کے آپ نے اسے ٹک کرنا ہے ٹک کرنا کے بعد یہاں سے کا اپشن ہے یہاں سے اوپر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پھر اگین آپ نے اسے اور پہ کلک کرنا ہے تو آپ نے یہاں سے گلیری کو سیلٹ کرنا ہے یہ گلیری یہاں پہ ہے گلیری کو آپ نے سیلٹ کرنا ہے اس کے بعد آ propaganda سمپلی ڈنگ کرنا ہے جیسے ہی ڈنگ کریں گے آپ کا جو پکچر ہے وہ آپ کی گلیری میں آ جائے گا یہاں سے ہم بیک جاتے ہیں یہاں سے ہم گلیری میں جائیں گے گلیری میں جانے کے بعد یہاں پہ ہم پکس آرٹ پہ جائیں گے یہ دیکھیں آپ ابھی ہم نے جو تصویر ایڈ کیا تھا یہ تصویر آپ کے سامنے ہے آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی یوٹیوب کے ریلیٹڈ ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں تو ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ